بہت ہی گلاب کی جو یہ ڈنیا ہم نے سوکی نکال دی تھی تو یہ جو ہے وہ میرا کیمرہ اگر آپ کو دکھا پا رہا ہے تو یہ نئی نکل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں کہ اب یہ کافی کورنر جو ہے وہ پہلے سے نیٹ اینڈ کلین ہو گیا ہے تو ہم نے اس کو ایک تھوڑی سی ہم نے اس کو ایک نئی لک دے دی ہے پتھر ہمارے بہت ہی تھوڑے ہیں لیکن آہستہ آہستہ کچھ ہم یہاں پہ بڑے پتھر بھی لکھ لیں گے اور کچھ آہ ابھی میں صرف اس لیے لائی تھی کہ میں اور گارڈنر دیکھ سکیں کہ یہ یہاں پہ خوبصورت لگ رہے ہیں تو پھر ہم پورے کنارے پہ آہستہ آہستہ ان کو جو ہے وہ سپریڈ آؤٹ کر دیں گے سو ریڈ لیجسٹونیا کو تو میں بہت دفعہ دکھا چکی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا یہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دونوں طرفی ریڈ قسم کے پھول جو ہے وہ دے رہا ہے اور کلرز بھی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے دیواروں کا ہاف کلر ہو گیا ہے ہاف دن ہو گیا ہے ہاف رہتا ہے اور یہ بھی آپ میری ویورز کو جو ری� آہستہ اس کی تھوڑی سی کٹنگ کر کے اگر آپ میرے ویورز کو دکھا دیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کیونکہ یہ آہ یہ جو ہے یہ مرج کر رہا ہے اوپر جا کے بیلوں کے ساتھ تو میرا گارڈنر دیکھے گا کہ جہاں جہاں پہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو مرج نہیں کرنا چاہیے وہاں وہاں سے یہ اس کے آہ جو ہے وہ آہ اس کو کٹ دے گا اور آپ یہ کیجئے گا کہ اگر ان کے اگر کنی کے ساتھ پھول ہے نا تو سوری اگر جن جن آہ ٹینیوں کے ساتھ میں کہنا یہ چاہی تھی کہ کیونکہ میں ڈریکٹ وائس نوٹ جو ہے وائس اوور کر رہی ہوں سو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کیجے گا اور یہ جہاں جہاں پہ یہ آپ کو پھول نظر آئے نا وہاں وہاں آپ یہ پھول مجھے بھی دے سکتے ہیں سجانے کے لیے اگر ڈنڈی کو تھوڑا لمبا کٹ لیں تو آپ وہ سجانے کے لیے مجھے دے دیجئے گا تو یہ کیونکہ ہماری بیلوں کے ساتھ جا کے اوپر جا کے یہ مرج کرتے ہیں سو میں اپنے گارڈنر سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا شور ڈاؤن کر دیں اور پھر اگر مجھے اچھا لگے گا تو میں اس کو جو ہے اکثر اپنے کیچن میں کچھ اس طرح کے پھول خوبصورت رکھ لیتی ہوں یا اپنے ٹی وی لاؤنج میں رکھ لیتی ہوں سو اس کو ذرا چھوٹا کر دیں ہاں اس کو تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مرج نہ کرے تو باقی اس کو بڑی کینچی کے ساتھ بھی ہم پھر ذرا آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلو میں لے آئیں گے تاکہ وہ اور یہ آپس میں جو ہے وہ مکس نہ ہوں باقی ہم میں اگر آپ کو دکھاؤں ایک چکر میں آپ کو لگواتی ہوں اپنے اس کا تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کل سے ہم نے جو ہے وہ گڑائی شروع کیوی تھی تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ ساری گڑائی جو ہے وہ کر دی ہے اور ٹوٹل اگر میں آپ کو دکھا پا رہی ہوں تو ہم نے ٹوٹل ٹریک کے اردگر جو ہے وہ ساری جتنی بھی ایکسیسیف جو وارٹر تھا وہ ہم نے اس کو جو ہے وہ سارے کو گڑائی کے ذریعے جو ہے وہ ابزرب کر لیا اس نے اور جو زمین جو ہے وہ گرین گرین سے نظر آتی ہے تو وہ پھر مجھے بلکل نہیں اچھی لگتی تو سو میرے گارڈنر نے ماشاءاللہ جلدی سے اس کو کلین کرنے کی کوشش کی اور یہ والی جھاڑی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ والی جھاڑی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں آگے پیچھے سے ہم نے اس طریقے سے اس کو جھاڑی کو کٹ دیا ہے کہ یہ آگے سے اور پیچھے سے کافی جو ہے وہ خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ اپنے کلرز اور رنگ جو ہے وہ بدلتی رہے گی یہ میں نے آپ کو بہت ساری اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے چلیں آجائے ہم اپنی بھتخوں کی طرف اپنے ویورز کو بتا دیں کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ پہ ریویورز کو تھوڑا سا قائد کر دیں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور یہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے جیسے یہ ڈک ہے نا تو اس کو ہم یہ ایسے پہلے جو جو بھی اس کے وہ نکل رہے ہیں ایکسیسیف جو ہے وہ پانی کیونکہ ہم میں ڈکس کو کلر کیے ہوئے میرے خیال میں سکس منت سے زیادہ یا ایٹ منت تک تقریبا ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے اس طرح سے نیٹ اینڈ کلین کر کے اور پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ ان کو نا لائٹ پنک اور تھوڑا آف فائٹ کے ساتھ کمبینیشن دے کے ان کو بنائیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت لگیں گے اور دیکھ لیں گے کہ بیچ میں تھوڑی سی سپری آؤٹ بھی کر دیں گے تو اس سے ہی اچھا لگے گا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں اپنی گارڈنگ میں تھوڑا مکس اینڈ میچ کو پسند کرتی ہوں تو اکثر میں پودوں کو جو ہے وہ ادھر سے ادھر کرتی رہتی ہوں جس سے وہ گرو ڈاؤن بھی کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ ایٹموسفر کے ساتھ سے کیونکہ جہاں بہت گرمی ہوگی اور اگر پودا وہیں پڑا رہے گا تو وہ خراب ہوگا لیکن اگر گرمی کم ہوگی تو وہ پودا جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ چلے گا سو ہم نے اس کو پہلے اس طریقے سے کر لیں گے اور اس کے بعد یہ دکھائیں آپ مجھے یہ جو ہے ہم نے اپنے ویورز کو یہ کلر دکھا دیں یہ دیکھیں اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھار پا رہا ہے تو ہم پنک اور آف وائٹ کے کمبینیشن کے ساتھ تھوڑا سا اپنی ڈکس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو سو یہ موسم بھی ذرا اچھا ہو گیا ہے اور باقی ساری کٹنگ بھی ہماری ہو رہی ہے اور پلس آج میرے گارڈنر نے یہ میں آپ کو کل کی اس کی ایکٹیویٹی دکھا دوں کہ کل اس نے سارا دیکھیں لش کرین ہو گیا تھا گھاس جو ہے وہ ہمارا تو وہ ایک دفعہ سے ساری مشین لگ گئی ہے اور لو دی گراؤنڈ وہ دوبارہ سے ہوا ہے لیکن بہت اچھے طریقے سے مارا ہے اور یہ جو ہے وہ سارا تب دوبارہ سے گراؤنڈ بڑا اچھا اور خوبصورت لگ رہا ہے سو آج ہم اس کا کنارہ بنائیں گے تو یہ یہاں سے پھر اس کا کنارہ بنانا شروع کریں گے جب کنارہ بن جائے گا تو تنبی آپ کو بتائیں گے اور ہماری گولڈن بیل دیکھیں کتنی یہ خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ اپنے جو ہے وہ آئندہ دو تین مہینے میں انشاءاللہ یہ اپنی بہار دکھانے والی ہے اور سو پھر ملیں گے کسی ایک پروڈکٹیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اور پھر بات کریں گے گارڈنگ کی کلننگ ٹپس اور ٹرکس پہ سو بی بلیسٹ ایوریون سو بی بہت کریں گے بہت کریں گے